مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے یہ تھی اس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو تو کیا ہوگا اللہ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا صحیح ہے نا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا کیوں ایتھیس لوگ پتہ کیا کہتے ہیں یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسیں ہیں یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم پانچ شاہیں پابندی سے نماز پڑھیں نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں ہم یہ کریں ہم وہ کریں اے سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے ہیں میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھی نہ اللہ کو پڑھی ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ اللہ ہی بتائے گا یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے ہم فرما بردار بن جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا يرضا لعباده الكفر جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں اب ہم کہیں یہ یہ کیا بات ہوئی بھائی یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے کون کس چیز کو پسند اور نہ پسند کرتا ہے یہ وہ خود بتاتا ہے یہ آپ فیصلہ کرتے ہو آپ نے میری دعوت کی فرض کرو آپ نے کیا کر لی میری دعوت کی فرض کرو اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے مفتی صاحب کو برگر پسند ہے مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے کوئی اقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہے دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بنتیں ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غزہ کھلاو ٹھیک ہے نا مشورہ چل رہا ہے ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو قدو کا شربت پھلاو ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پھلاو ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاو ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاو مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلیٹی ہے پھر بند ہو گئی پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو کیمہ کھلاو جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک آدمی مولی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں قدو شریف کھلا ہوں یا لوکی شریف پیر صاحب نے کہا کوئی بغیر سا حل مرغہ کھلا دے تو مجھے اتنی شریف چیزوں کی ضرورت مرغہ ہو بھلے بغیرہ تو وہ اس شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے ہے بھائی کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو اببہ سے کہتے ہیں میں نے شادی کرنی ہے اببہ کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا مجھے آکے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی اببہ بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جاکے اس سے پوچھ رہی رہے پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے پیاس کسی کو لگ رہی ہے جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا تب ہی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں پانی بھائی میں بھی تو الحمدللہ گوں گا نہیں ہوں مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا ہر تھوڑی در یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں کھانے میں بہت تکلفات ہیں یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو دوسرے کے آرام کا خیال کرو حضرت مولانا اشرف علی تھانبی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے آرام کا خیال کرنا چاہیے تکلف میں نہیں پڑھا تکلف کیا ہے آرام کیا ہے آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے قبول ہے ہاں جی قبول ہے اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں بھئی میں بھنڈی کھاتا ہوں چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے اور گوش میں بھی میں بھئی گوش کی چلو میرے موڈ نہیں ہے گوش کا بس میں گوش دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی مسور کی دال چاول ایسا نہ ہو اوہر جگہ یہی چلتا رہے ایک مثال دے رہا ہوں میں اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا یہ مفتی صاحب دال چاول بس کافی یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے بھوک لگ رہی ہے بھوک سے تلویلا رہے ہیں پیزہ لا کے رکھ دیا سامنے ابے میرے تو نوالہ غلق میں پیزے گنی اترتا یار چبائے نہیں آتا اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں چلو یار اب کیا کہے آدمی تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں اب کیا کریں تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی تکلف نہیں تکلف کیا ہے آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے یہ فلانہ ہے یہ ڈمکانہ ہے اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے مفتی صاحب یہ رائتہ یہ رائتہ بھی ہے بھائی رکھا ہوا ہے نا مندھے تھوڑ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری نظر آ رہے اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی ایک دعوت میں کیا ہوا اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں کیا خیال ہے بھائی آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا میرا میٹر اب آئیستہ اس سے کیا ہو رہا ہے شوٹ ہو رہا ہے یہ کھالے وہ کھالے بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے فری میں کھلا رہے ہو تو ہماری مردی یار جو کھالیں گے تکلف بری چیز ہے دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے حضرت مولانا شرولی تانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ بعض افعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے بتا نہیں رہا ہوتا وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گز گئے بیت اللہ اللہ میں گز گئے اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے اب یہ سلمان بھائی ہیں ان کو بہت زور کا پشاب آیا ہوا تاکل کہنے لگے مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پشاب آیا ہوا میں پشاب کروں اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں میں چاروں پشاب کرلوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیادر ہوتے بھائی پشاب آ رہے جاؤ پشاب کر کے آ جاؤ انسان کو خود بخود ایک شرم سے آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے واش روم یہ انسان کی نیچر ہے لہٰذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا ہاشیہ چڑھا دی ہے انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں دے بھائی تو جا یار اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے یہ نیچرل ہے نہیں آرہا تو ٹینشن کی بات ہے پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کہ آئی نہیں راب آرہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے تو آداب معاشرت یہ حضرت حکیم علمہ کی کتاب پڑھیں آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آگئے ہیں انگریزوں میں نظر آرہی ہیں یہ چیزیں ہمیں جاپانیوں میں نظر آرہی ہیں مسلمانوں میں شاٹ شاٹ ہوتی جا رہی ہیں تو انہیں فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ وہ آش روم ہے بھائی اس کو خودی لے جاؤ کان پکڑ گئے خیر اتنا نہیں کرو اس کو بس بتا دو کہ یہ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئے میں کیا کہہ رہا تھا بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا میرے بھائی اللہ اپنا انٹروڈیکشن اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آکے غیر مسلم ملک میں آکے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر جب ان کو کوئی آکے کہے گا فجر کی نماز جواز سے پڑھو کیا ٹینچن والا کام ہاں میں یہ ارز کر رہا تھا یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے اور تھوڑا خوش نہیں بہت خوش ہوتا ہے اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے اور تھوڑا ناراض نہیں بہت ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی یہ صفت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا یہ آپ نہیں بتا سکتے یہ ایتھیس ملہد نہیں بھی یہ گورا نہیں بتا سکتا یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے یہ جو ذات ہے وہی بتائی گی تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور بلحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا نا 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 کوئی میری فرما برداری کرتا ہے میرے لیے قربانی دیتا ہے میرے لیے صبح نین قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑتا ہے مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے اے اللہ کیوں برا لگتا ہے تیرے اندر یہ صفت تو ہے مگر اس کی ریزن کیا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری دنیا میں کوئی اقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے عاق کر دیتے ہیں بددعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تخلقو بی اخلاق اللہ حدیث میں آتا ہے ان تکفرو اگر تم نافرمانی کروگے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلوسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے جانور مر کے مٹی ہو کے ختم کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے احسان فراموشی کیا ہوتی ہے جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دیئے جیسے ہمارے دوست جن کے ایکسیجنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو یہ سوفیر اللہ نے کیا کر دیئے یہ انسٹال کر دیئے باقی سب سیٹ ہیں ایسا نو کہ آپ کچھ اور سمجھیں باقی ہر چیز فٹ فٹ یہ سوفیر اللہ نے کیا کر دیئے یہ مجھے بڑے عبرت ہو یہ سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناکو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمیلی ہے یہ گلاب ہے اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے آؤٹ ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ نہیں ہو سکتی بھائی تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کیسی دھاند لیے بھائی پھر اللہ میں اور کرپ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے یہاں حساب و کتاب نہیں ہے حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے مرنے کے بعد رکھا ہے تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو ہم بنے نہیں ہیں بنائے گئے ہیں نمبر دو موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے زندہ ہونا ہے موت کے بعد ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ ان کو نکالو اس جنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ کس کے پاس ہے یہ پیغام صرف اسلام کے پاس صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے باقی کسی کے پاس نہیں ہے ہے تو لاؤ بھئی مارکٹ میں اگر کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکٹ میں بولو لاؤ آپ جب مارکٹ میں جاتے ہو نیا موبائل آیا ہے آپ دکاندار سے کہتے ہیں موبائل دکھا بھئی اس نے کہا یہ لے کتنی قیمت ہے جی اتنے لاکھ میں وہاں سے لے رہا ہوں کہہ رہا ہے وہ مارکٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس بولتے ہیں کیوں نہیں نہیں ہے لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل نہیں ہے تو مارکٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ بلا تحقیق مانو گے آپ سرچ کرو ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی گھوم پھر کہ کہاں ہوگے اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا گھر چلے جاؤ گے بہت ضروری ہوا آپ کے بوس نے کہا کہ نیا ورجن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جوب سے نکال دوں گا پھر لے دے کے کہاں ہوگے اسی شاپ کے پاس آوگے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں اسلام کا یہ دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ کی رذر میں صرف اور صرف اسلام ہے حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے اسلام مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں اب بھئی اسلام نے دعویٰ کر دیا ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھئی تو ہم مارکیٹ میں زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا کسی مذہب پہ تنز کرنا مقصد نہیں ہے ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی ان کے رہبروں کو دیکھا تو ہم نے کہا وراست کے حکام بتاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہم نے کہا نکا طلاق کے حکام بتاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہم نے کہا خرید و فروغ کے حکام بتاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی نہیں ہے ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہیں کچھ لوگوں کے اببہ ہوتے ہیں کچھ کے اببہ نہیں ہوتے ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا جب دل چاہے نہا لو نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ مرضی ہے آپ کی ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں طریقہ کیا ہے کتنی عبادت کرنی ہے اس کا پیکج کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج کسی نے کہا ہفتے میں ایک دن جانا ہے کیا کرنا ہے کوئی پیکج نہیں ہے کسی کے پاس مارکٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں جواب اسلام کے پاس آئے آپ نے پوچھا بھئی خدا کو رازی کرنے خدا کے حقوق کیا ہیں مخلوق کے حقوق کیا ہیں پورا پیکج خدا کو رازی کرنے کے لیے دن میں پانچ ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی کیسے پڑھنے پڑے گی ایسے پڑھنی پڑے گی کیا کرنا ہے اس سے پہلے وضوح کرنا ہے کیسے کرنا ہے جی ایسے کرنا ہے کن چیزوں سے وضوح ٹوٹتا ہے اس طرح سے وضوح ٹوٹتا ہے غسل کا فرض ہوتا ہے اس طرح سے فرض ہوتا ہے طہارت کے حکام کیا ہیں ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کوئے میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کونہ پاک ہوگا بلی جیسا جانور گل کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کتے جیسا جانور گل کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے استنجے کا کیا طریقہ ہے یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ایک صحابی سے کا وہ تو تنز کر رہا تھا فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے من استجمارا فلیوتر نکاح کا کیا طریقہ ہے نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بہن بھائیوں کے یہ تو میں ٹاپک ہے اس پر بہت بیسیوں دفعہ بیان کر چکا ہوں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس خدا کو رازی کرنے کے لیے جو پیکج ہے اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو موسیقی